بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اپنے سکول کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ نہ یاد آیا تو مجھے اپنے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے دھابے پر ملنے والے نان پکوڑے اور اسی چٹنی کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کرسپی کرسپی پکوڑے اور کھٹی مٹھی چٹنی کو جب نان یا روٹی کے اوپر رکھ کے کھایا جاتا ہے تو کیا ہی مزہ آتا ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو میڈیوم سائز آلو لیے ہیں اور ان کو باریک لمبے رخ میں کاٹ لیا ہے بلکل اس طرح سے اور اس کے کاٹنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے یہاں پہ ایک عدد پیاز لیا ہے تھوڑا سا ہرہ پیاز کا پارٹ لیا ہے آگے والا اور ایک عدد حریمیرچ لی ہے اب چاہیں تو حریمیرچ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے مسل کے اچھی طرح سے کھول لینا ہے اور ان سب چیزوں کو آلو میں شامل کر دینا ہے ہرہ پیاز آج کل اچھا آیا ہوا ہے اس کا ذائقہ پکوڑوں میں بہت اچھا لگتا ہے اب میں یہاں پہ شامل کروں گی ایک مٹھی کے قریب پالک اس کو بھی میں نے کٹ کے دھو لیا تھا اور سٹین کر لیا تھا ساتھ ہی اس میں جائے گا باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اب اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی ان مسالوں میں جائے گا 1 teaspoon نمک 1 teaspoon پسی ہوئی لال مرچ 1 teaspoon حلدی 1 tablespoon پسا ہوا سوکا دھنیا 1 teaspoon زیرہ 1 tablespoon اناردانہ کوٹا ہوا اور 1 tablespoon سوکی میتھی ان سب مسالوں کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ بیسن ابھی شامل نہیں کرنا اکثر ایک مسالہ ہو جاتا ہے پکوڑے بناتے ہوئے کہ ہم بیسن ڈال کے بیٹر بنا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ بیٹر فرائی کرنے تک بہت پتلا ہو جاتا ہے کیونکہ سبزیاں جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس کا بھی حل میں آج آپ کو بتاؤں گی اس point پہ ہم نے سب کو مسالوں کو mix کر کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جتنا آپ کو فرائنگ میں ٹائمز ریکوائیڈ ہے آپ نے یہ ساری سبزیاں اور مسالے mix کر کے رکھ دینا ہے اچھی طرح سے خیال رہے کہ آپ نے mix کرنا ہے تاکہ سبزیوں کے ساتھ نمک مرش بغیرہ اچھی طرح سے mix ہو جائے اب یہاں پہ چٹنی پہلے بنا لیتے ہیں ایک مٹھی ہرہ دھنیا سات آر جوے لسن اور ایک ہری میرچ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ نے ہری میرچ شامل کرنی ہے اس میں جائے گی اب املی کا پانی کوارٹر کپ املی کا پانی اس میں جائے گا املی کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور بعد میں اس میں سے گھٹنی اور پلپ نکال دیا تھا ہسپے ضرورت نمک شامل کر کے ان سب چیزوں کو گرینڈ کر کے چٹنی بنا لیں گے بہت مزے کی چٹنی بنی تھی یہ اور بلکل آپ کو ٹھیلے اور دھابوں پر ملنے والے جو پکوڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ اس طریقے سے ضرور یہ چٹنی اور پکوڑے ٹھائی کیجئے گا اچھا اس چٹنی کو صرف پکوڑوں کے ساتھ ہی نہیں آپ افتار ٹائم میں رول سموسوں کے ساتھ یا بروسٹ وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس چٹنی کا ہر فرائی چیز کے ساتھ مزا آتا ہے اس چٹنی کو آپ ضرور رمضان میں ٹھائی کیجئے گا دس سے پندرہ منٹ سارے مسالے کو رکھنے کے بعد سارے مسالے کو اچھا سامل کریں سبزیں اپنا پانی چھوڑ چکی ہیں اب اس میں ہم بیسن شامل کر کے اتنا مکس کریں گے سارے مسالے پانی پہلے ہی سبزیں مجود ہے وہ مکس ہو جائے اس کے بعد مزید بیسن شامل کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی شامل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کر کے اچھا سا بیٹر بنا لیں پکوڑوں کا اس پوائن پہ میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا آپ نے بیٹر کو بہت پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت گاڑا بھی نہیں رکھنا اس کنسسٹینسی کا آپ نے بیٹر بنانا ہے اب ایک کڑاہی میں میں نے آئل گرم کیا ہے آئل آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پہ پکوڑوں کو ہم تل لیں گے ہاتھوں سے پکوڑے ڈالیں تو زیادہ اچھی شیپ آتی ہے مجھے ہاتھوں سے پکوڑے ڈالنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے تو یہ سارے پکوڑے میں نے اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈال دیئے تھے جب ایک سائیڈ سے کلر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پلٹے میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ زیادہ فرائی کرتے ہوئے چمچ نہیں ہلاتے ورنہ بیٹر سارا خراب ہو جاتا ہے ایک دفعہ پلٹنے کے بعد پھر چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم پکوڑے فرائی کریں گے نہ لو فلیم پہ کریں گے نہ ہی ہائی فلیم پہ کریں گے لو فلیم پہ پکوڑے فرائی کرنے سے پکوڑے سوگی ہو جاتے ہیں وہ کرسپی نہیں ہوتے اور اگر ہائی فلیم پہ کریں گے تو پکوڑے باہر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے تو یہ دیکھیں پکوڑوں کا بہت پیارا سا کلر ہمارا آ چکا ہے اب میں ان سب پکوڑوں کو نکال لوں گی اور باقی پکوڑے بھی اس طریقے سے فرائی کرنے کے بہت ہی کرسپی اور بہت مزے کہ یہ پکوڑے بنے تھے آپ ایک دفعہ ضرور ان پکوڑوں کو ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو یہاں پہ ایک پکوڑا توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنا اچھا اس کا اندر سے یہ گل چکے ہیں پکوڑے یہ دیکھیں آپ اور باہر سے یہ بہت کرسپی اور کرنچی تھے اور چٹنی کے ساتھ تو اس کا مزہ دوبالا ہو گیا تھا رمضان المبارک میں پکوڑے افتاری کی جان ہوتے ہیں اکثر گھروں میں پکوڑے نہ بنے تو افتاری جو ہے وہ ادھوری لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ پکوڑے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سکول کالج کی یاد نہ آئی تو بتائیے گا سکول کالجز میں جو ہم نان پکوڑے کھایا کرتے تھے اس کی تو کیا ہی بات تھی روٹی کے اوپر پکوڑے لگ کے کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا بھی کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں تو اس طریقے سے میں نے تو یہ کھایا بھی اسی طرح سے تھا بہت مزایا تھا میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کریں آپ حوصلہ افضائی ملتی ہے جب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پکوڑے بہت ہی کرسپی آلو کے پکوڑے یہ بن کے تیار ہوں گے رمضان کے مہینے میں افتاری کے ٹائم پکوڑے تقریبا ہر گھر میں ہی پسند کیے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو جو طریقہ پکوڑوں کو بنانے کا بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے جھڑ پٹ یہ بن کے تیار ہو جائے گے اور بہت مزے کے بنیں گے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ تین عدد آلو لیے ہیں جن کو بہت پتلا پتلا میں نے اس طرح سے کاٹ دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کاٹنے کے بعد میں نے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو اور ایکسٹر سٹارٹ جو ہے وہ اس کا ریموو ہو جائے اس کے بعد میں نے ان کو چھان لیا تھا ٹوکری میں آپ چاہیں تو ان کو کسی ٹری پہ پھیلا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو تھوڑا سا فش کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹیشو پیپر کے مدد سے جو ایکسٹر پانی ہے وہ اس کا ڈرائی کر لیا ہے اگر یہ بہت گیلے ہوں گے تو جو بیسن کی کوٹنگ ہے وہ اس پہ سے سلپ ہو جائے گی اور یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے تو میں نے اس طرح سے اس کو ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کا بیسن کی کوٹنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے یہاں پہ اور یہ کچھ مسالے جائیں گے جس میں ہسپس ضرورت نامک ہے آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ دھنیا سوری ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں سابت دھنیا کسوری میتھی ون ٹی سپون آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور میں یہاں پہ زیرہ پاودر کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں سابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بیسن میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ quarter ٹی سپون یہاں پہ جائے گا بیکنگ پاودر اور یہاں پہ ساتھ ہی میں ڈال دوں گے اس نے بلکل باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ان سب چیزوں کو پہلے میں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کا ایک بیٹر بنا لوں گی بیٹر ہمیں پتلا نہیں چاہیے اور نہ بہت گاڑا چاہیے ایک دم سے آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کریں اور اس کا بیٹر ہم تیار کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بیسن کی گھٹلی اس میں رہنا جائے تو یہاں ہم جلدی جلدی سے بیٹر تیار کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کا بیٹر بنا رہی ہوں افتاری سے کچھ دیر پہلے ہی آپ بیٹر بیٹر بھی بنا کر رکھتے ہیں آلو بھی کاٹ کر رکھتے ہیں اور افتاری سروزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ ان کو فرائی کر لیں فٹا فٹ یہ فرائی ہو جائیں گے ان کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ آلو ہم نے بہت پتلے کاٹی ہیں اب آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ بیٹر کی تھکنے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک گم سے اترے بھی نہ اور بہت گاڑا بھی نہ ہو اگر ہم بہت گاڑا کریں گے تو پھر یہ بہت موٹی اس کی بیٹر ہوگا اور وہ مزے کے نہیں لگیں گے اس طرح سے گرم گرم آئل میں ہم نے ڈالنا ہے آئل کو پہلے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے پھر آنچ ہم نے اس کی میڈیم کر دینی ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ ہلکی آنچ پہ اگر ہم پاکوڑے تلیں تو آئل جو ہے وہ پاکوڑے زیادہ ایبزورپ کر لیتے ہیں تو ہم میڈیم فلیم پہ سکو گرم فرائی کر لیں گے لیکن آئل پہلے ہم نے اس کو اچھے سے آئل کو گرم کرنا ہے تو پیارا سے جب گولڈن براؤن کلر آج ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو شاید کیمرہ اتنا اچھے سے کیپچر نہیں کر سکا یہ پاکوڑے لٹریلی پھولتے ہیں اس کی کوٹنگ پھولتی ہے بہت ہی کرنچی یہ پاکوڑے بنتے ہیں پاکوڑے میرے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکوڑوں کی کوٹنگ بہت زیادہ پھول جاتی ہے بہت مزے کہ ایک پرسپیک اور کرنچی پاکوڑے یہ بنتے ہیں گرم گرم پاکوڑے تیار ہو چکے ہیں املی کی چٹنی میں نے یہاں پہ بنائی ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی تو میں یہاں پہ پاکوڑے جو ہیں وہ املی کی چٹنی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوری سرف کیے ہیں آپ ان کی آواز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرنچی پاکوڑے بنے ہیں میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں ویڈیو چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ